آیت اللہ عظمہ بہجد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے آپ کی صلوات ان کی درجات میں رافعہ فرمائے اللہ حمد صلی اللہ حمد 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 ان سے پوچھا ہمارے استاد آیت اللہ تحریری افضل اللہ نے مشہد مقدس میں امام کی ذریع کے بلکل قریب ان سے پوچھا کہ ان سے کیا مانگیں ظاہر ہے پوچھنے والے بھی صاحب علم اور بصیرت اور جواب دینے والے بھی صاحب علم اور بصیرت تو انہوں نے بھی عجیب سوال پوچھا کہ ان سے مانگیں کیا انہوں نے جواب دیا کہ ان سے یہ مانگو کہ یہ ہمیں اپنے آپ سے جودہ نہ کریں خب یہ کتنی ایک جملہ ہے مگر کتنا اپنے اندر ہر چیز کو سمیٹے ہوئے ہے کہ یہ ہمیں اپنے آپ سے جودہ نہ کریں اگر اہلِ بیت جودہ ہو جائیں تو پھر زندگی میں کیا ہے ہمارے پاس اور پھر آخرت میں برزخ میں قیامت میں جس کے پاس اہلِ بیت نے اس کے پاس کچھ نہیں ہے عزیزانِ محترم یہ شاید ابھی ہمیں زندگی میں اس طرح محسوس نہیں ہوتا لیکن جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ اہلِ بیت کیا تھے کیا ہیں آیت اللہ عبدالکریم حائری جزدی کے جنہوں نے حوضہِ علمیہ کم کو تحسیس کیا ان کے بارے میں بیان ہوتا ہے آپ کی سماعتوں کی گوشت کے جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہ ایک اور عالم دین کے خواب میں آئے اور انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میری روح نکل رہی ہے میرے گھر والے مجھے قبرستان لے گئے اور چلے گئے اور میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں اور میں نے ایسے میں دیکھا کہ آگ کی گولے آ رہے ہیں فائر میرے نزدیک آ رہی ہے مجھے گھبرہت شروع ہوئی آگ اور قریب آتی گئی مجھے اور گھبرہت بڑی کہ اس سے پہلے کہ میری جان نکلتی دیکھیں انسان مر چکا ہے روح ہے وہاں پر بھی خطرہ ہے کہ جان نکلتی مگر میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے ایک سفید نور آیا ہے جیسے ہی وہ نور قریب آیا آگ دور ہوتی چلی گئی اور یہاں تک کہ آگ چلی گئی میں نے اس نور کا شکریہ آدھا کیا اور میں نے کہا کہ آپ کون ہیں تو کہا میں امام رضا ہوں تم چھتیس دفعہ تھیٹی سکس ٹائم میری زیارت پر آئے تھے میں بھی چھتیس دفعہ تمہاری زیارت پر آؤں گا عزیزان محترم خب یہ معاملات وہاں پتا چلیں گے خب یہاں پتا نہیں چلتے انسان کو یہاں پہ بھی پتا چلتا ہے انسان کو خدا جزل دے رہا ہوتا ہے چیزیں مل رہی ہوتی ہیں لیکن وہاں زیادہ ضرورت ہے یہاں لائٹ چلی جائے آپ کے پاس آپشن ہے آپ ایمرجنسی لائٹ آن کر لیں گے آپ باہر نکل جائیں گے قبر میں لائٹ چلی گئی تو کوئی روشنی نہیں آئے گی وہ روشنی ساتھ لے کے جانی ہے